سٹوڈیو میں موجود ہیں آنگے بڑھتے ہیں بات اب ذرا بجٹ کے حوالے سے کریں گے جس پر کافی حل چل ہوئی اور ہونی بھی تھی اور جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایوان کی کاروائی کل شروع ہوئی لیکن ہنگامے کے ساتھ زیادہ تر وقت جو ہے وہ ضائع کیا گیا کاروائی متاثر ہوئی زبردست ہنگامہ راہل گاندی کے بیان پر حضب اختلاف اور حضب اقتدار ہم نے سامنے اور ناری بازی کے بیچ جمہو کشمیر کا جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا گیا وزر مالیات نربلا سیتا رمن جو خود موجود نہیں تھی لیکن پنکر چوہدری منسٹر سٹیٹ فر فائننس وہ ان کی جانب سے آئے اور انہوں نے جو ڈاکیومنٹس تھے وہ ٹیبل پر رکھے اور یہ بجٹ جو ہے جو کل تخمینہ لاغت ہے مختلف ڈپارٹمنٹس کے مختلف شعبوں کے مختلف کام کاج پر وہ بھی ہمارے سامنے ڈیٹیل وائز ہیں اور ڈاکیومنٹس میں بہت ساری چیزیں اوپن ہوئیں تعمیراتی کاموں کے لیے 41,491 کروڑ روپے اور جو ریوینیو اخراجات ہیں اس کے لیے 77,09 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اس بجٹ میں اور کل بجٹ جو ہے وہ 1,18,500 کروڑ روپے کے بجٹ کا اعلان کیا گیا اور اگلے سال 23,24 میں یہ پیسہ خرچ ہوگا جو اخراجات کا تخمینہ ہے وہ 1,18,500 روپے لگایا گیا ہے ایوان میں جو دستاویزات پیش کی گئے اس کے مطابق مالی سال کے بجٹ کا کل تخمینہ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے 1,18,500 ہے لیکن ترکیاتی اخراجات کیا ہیں جو مختلف پروجیکٹ جمع کشمیر کے اندر یا تو چل رہے ہیں یا ہاتھ میں لیے گئے ہیں اس پر جو پیسہ خرچ ہونا ہے اس کا ایک تخمینہ الگ سے 41,491 کروڑ روپے اور بجٹ دستاویزات یہ بتاتے ہیں کہ سرمائے کی خاطر اس بار اضافہ کرنے کی جو ایک کوشش تھی اس کے مطابق کام ہوا ہے اور محصولات کی جو وصولیاں ہیں وہ بھی 1,6,61 کروڑ روپے ہیں اور مختلف ڈپارٹمنٹس کو کس شعبے کو کتنا ملا فٹا فٹ سے آپ کے سامنے یہ چیز رکھتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا اپنے مہمانوں کے پاس بھی چلیں گے اس پر مزید بات کریں گے مفصل روشنی اس پر اور باہرین کی رائے بھی لینے کوشش کریں گے اور ان لوگوں کی جو لگاتار اس ساری سلطحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں زراعت اور باغبانی کا جو شعبہ ہے سال 2324 میں جو پیسہ خرچ ہوگا کیپٹل ایکسپینجر کے تحت وہ تقریباً 2526 اشاریہ 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو کہ بجٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق پچھلے سال کے بجٹ سے تقریباً 1249 اشاریہ 45 کروڑ پہ زیادہ ہے اسی طریقے سے ایک اور امپورٹنٹ شعبہ وہ ہے انیمل شیف ہسپینڈری اور فشری سیکٹر کا جس کو سرکار کے اس بجٹ کے مطابق یا بجٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق 2023 کے لیے 639 اشاریہ 70 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں اور پچھلے سال کے بجٹ سے 266.84 کروڑ روپے زیادہ ہے سہت اور تبی تعلیم ایک اور امپورٹنٹ شعبہ جس کو میڈیکل ان ہیلتھ ایجوکیشن آپ کہتے ہیں اس میں بھی جو کیپٹل اخراجات ہیں اس کے تحت تقریباً 2097.53 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو پچھلے سال کے بجٹ سے تقریباً 214.97 کروڑ روپے زیادہ ہے دہی شعبہ ایک اور امپورٹنٹ یعنی رورل سیکٹر اس کے لیے جو ایلوکیشن ہے وہ 479.26 کروڑ روپے سرکار نے 202324 کے لیے رکھے ہیں پاور سیکٹر کے لیے جس پر سب کی نظریں ہیں یعنی بجلی کی پر جو کل لاغت آنی ہے یا خرچہ آنا ہے سال 2023-24 کے لیے وہ سرکار کے مطابق 1964.9 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں سیاحت اور ثقافت یعنی ٹوریزم اور کلچر سیکٹر کی جب بات ہے تو ان شعبوں کے لیے بھی سال 2023-24 میں کیپٹل ایکسپنجر کے تحت تقریباً 457.39 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو پچھلے سال کے مقابلے آپ دیکھیں گے تو 54.31 کروڑ روپے زیادہ ہیں جلشکتی مہکمے کے لیے اس بار زیادہ پیسہ پی آرائیز کے لیے زیادہ بات کہی جا رہی ہے ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ کے لیے زیادہ پیسے کی بات ہو رہی ہے اور جلشکتی مہکمے کو اس بار 7161 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں پچھلے سال کے بجٹ جو مختص رقم تھی 3191 کروڑ روپے تھی تو اس سے یہ زیادہ ہے ہاؤسنگ اور اربن ڈیولپنٹ ڈیپارٹمنٹ ہے 298 کروڑ پہ دیئے گئے ہیں سال 2023-24 کے لیے اور پچھلے سال کے مقابلے آپ دیکھیں گے 674.78 کروڑ پہ تھے اس سے بہت زیادہ یہ رقم اس ڈیپارٹمنٹ کو ہے سکول اور ہائر ایڈیوکیشن سیکٹر کے لیے اس بار جو سرکار نے پیسہ خرچ کرنا ہے وہ اس بجٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق 1521.87 کروڑ روپے ہیں جو کہ پچھلے سال کے بجٹ سے 193.61 کروڑ پہ زیادہ ہے سڑک اور پل بنانے کا جو کام سرکار کرے گی اس کے لیے کیپٹل اخرجات کے تحت 4062.87 کروڑ روپے خرچ ہوں گے جو کہ پچھلے سال کے بجٹ سے 98.99 کروڑ روپے زیادہ ہیں اس کے علاوہ سنت و تجارت یعنی کامرس انڈ انڈسٹریز کی جب بات ہو رہی ہے تو اس شعبے سے وابستہ لوگوں کو بھی کافی امیدیں ہیں جس کے تحت جو کیپٹل ایکسپنجر ہے اور سرکار کا اندازہ ہے 741.79 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو پچھلے سال کے بجٹ سے 283.40 کروڑ روپے زیادہ ہے سماجی تحفظ کی جب بات ہوتی ہے یعنی سوشل سیکیورٹی سیکٹر جس کے لیے سرکار نے اس بار جو فیصلہ لیا ہے وہ 98.9 کروڑ روپے مختص ہوں گے قبائلی امور کا جو محکمہ ہے ٹرائبل افیرز کے لیے اس کو جو بجٹ ایلوکیشن ہے وہ 446.76 کروڑ روپے ہے اور پہلے یہ جو پچھلے سال تھی وہ 13.9 کروڑ روپے اس کے مقابلے زیادہ ہے ریوینیو اور کیپٹل ایکسپنجر 2324 کے تحت سال کے لیے تقریباً 1102 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں جو پچھلے سال سے 266 کروڑ روپے زیادہ ہیں نوجوانوں کو بے اختیار بنایا جائے یعنی یوٹ ایمپاومنٹ ہو ایمپلائیمنٹ ہو انترپنیوشپ ہو کاروبار میں نوجوان آگے ہے سکل ڈولپمنٹ میں آگیا ہے سپورٹس ایکٹیویٹیز میں آئے اس کے لیے 396.63 کروڑ پہ رکھے گئے ہیں اور 2023 میں یہ پیسہ خرچ ہونا ہے فوڈ سیول سپلائیز اینڈ کنزیومر افیرز محکمہ فوڈ انشورٹ کہہ لیجے اس کے لیے 2023 میں 390.87 کروڑ پہ مختص کیے گئے ہیں جو پچھلے سال کے بجٹ سے 21.49 کروڑ پہ زیادہ ہیں اور سلامتی سے متعلق یعنی جو سیکیورٹی کا ایشو ہے اس پر سرکار کے مطابق اس بار آپ دیکھیں گے تو کل ملا کر جو پیسہ خرچ ہوگا وہ 1197 کروڑ روپے ہوگا اور اس میں بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں پولیس بورڈر پوسٹ سیٹ اپ کی جائیں گی ہر ڈسٹرک کے اندر جمہو کشمیر میں بجٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق کرائم آرگنائزیشن جو ہے اس کو سٹرین تھن کیا جائے گا سیکیورٹی میجرز جہاں جیلوں کے اندر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے اس پر فوکس کیا جائے گا جو تجاویز ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے اس پر پیسہ خرچ ہوگا اور ٹاورز جیمرز جیل کے اندر لگائے جائیں اس پر کام ہوگا اور سرکار سی سی ٹی وی سرولنس سسٹم کو مضبوط بنانا چاہتی ہے جب سیکیورٹی کے بات ہو رہی ہے تو تمام پولیس تھانوں میں سی سی ٹی وی سرولنس مضبوط بنائے جائے پولیس پوسٹوں پر یعنی چوکیوں پر بھی یہ کام اور بہتر طریقے سے ہو اس کے لئے سیکیورٹی میں پیسہ جو ہے گیانہ سو ستانوے کروڑ روپے اوورال خرچ ہوگا اور سی سی ٹی وی کیمراز کمانڈ اور کنٹرول جو ہے وہ پبلک پلیسز پر بھی لگے عام شہریوں کے لئے بھی سیکیورٹی ہو ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے اس کے لئے سرکار نے رکھا اور جمہو اور سرنگر کے اندر جو ریل منصوبہ اس کے لئے بھی پیسہ جو ہے وہ مختص کیا گیا ہے اور خواتین کو کسی بھی طریقے سے پریشانی کہیں پر نہ ہو مختلف شعبوں کے اندر اقدامات اٹھانے کی بات کہی گئی لیکن سیکیورٹی کا جہاں تک بات ہے تو خواتین کو ایمپاور کیا جائے اور یہ جو سرویلنس کی سی سی ٹی وی مانیٹرنگ کنٹرول کی بات ہو رہی یہاں پر بھی خواتین کے معاملات کو سنجیدگی سے حکومت کے اس بجٹ کے ڈاکیمنٹ کے مطابق سنجیدگی سے لیا گیا ہے ان شورٹ آپ دیکھیں گے چالیس کرو روپے ٹیوریزم پروموشن کے لئے ایک سو بیس کرو روپے کراپ انشورنس سکیم کے لئے پانچ سو کرو روپے رکھے گیا ہے جی ایس ٹی ریمبرسمنٹ کے لئے دو سو کرو روپے مشن یوٹ پروگرام کے لئے سو کرو روپے کپٹلائزیشن آب بینکس کے لئے بیس کرو روپے ہائی وے ریسٹنگ پلیسز کے لئے اس کے لئے تین سو کرو روپے سی آر آئی ایف سولہ سو کرو روپے پی ایم جی ایس وائی پر خرچوں گے دی ڈی سیز بی ڈی سیز پی آر آئی ایز یعنی جو اکومنڈیشن کا ان کا معاملہ ہے عوامی نمائندوں کا ان کے دفاتر انہیں دینے ہے اسٹیبلشمنٹ سے ان پر ایک سو بیس کرو روپے خرچ ہونے کی بات ہے پانچ سو کرو روپے جل جیون مشن پر ہر زلے کے اندر ہر گھر نل کے ذریعے جل پہنچے وہ ایک فوکس سرکار کے مطابق پی آر آئیز کی جو سیکیورٹی ہے چالیس کرو روپے پچاس کرو روپے کنسٹرکشن آف بنکرز کے لیے نئے بنکرز بنیں گے بی ڈی سیز ڈی ڈی سیز پنچائتوں کو جہاں پر ای آفیس تمام دفاتر کو بنایا جائے گا ٹیکنالوجی کا سارا لیا جائے گا اس کے نوا پی آر آئیز اور یو ایل بیز کے لیے یعنی ابن لوکل باڈیز پر بھی فوکس تیرہ سو تیرہ کرو روپے جیلے ڈھل کی ڈیولپمنٹ کے لیے یعنی سرینگر کی بات جہاں تک ہے تو نبھے کرو روپے پاتھویز بنائے جائیں گے بولر جیل کے آس پاس پچیس کرو روپے خرچ ہوگا سکولوں کے اندر کالٹی امپروو کی جائے چالیس کرو روپے خرچ ہوگا اس کے علاوہ جانکاری جو ہمیں اس بجٹ ڈاکیمنٹ سے مل رہے ہیں سرینگر سیٹی کو جو گرانٹس ملے گی اور جمہو کو وہ سمارٹ سیٹی کے تحت بھی کام ہونا ہے تو سو کرو روپے اس کے لیے بھی ایک سو چالیس کرو روپے میٹرو کورپریشنز کے لیے ملے گی یعنی جو ریل کا کام ہے اس پر مزید فوکس ہوگا ایک سو پچاس کرو روپے سیٹی سسٹینیبل انفرسٹرکچر ریولپمنٹ فنڈ اس کے تحت ہوگا جو خرچ کیا جائے گا انفرسٹرکچر کے تحت ہوگا تین سو ننیانوے کرو روپے پی ایم جے وائی سہت سکیم کے تحت ہوگا پچھتر کرو روپے ویل فیر شیڈیول ٹرائبز کے لیے ہوگا اور دو کرو روپے جو ہے وہ دیوی کا پروجیکٹ کے لیے بھی سرکار نے اس بجٹ ڈاکیومنٹ کے مطابق بتایا تو یہ ہائی لائٹس تھی کچھ بڑی ایمپورٹنٹ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں اوبرال جمہو کشمیر کے لیے چوتھا بجٹ تھا جو دلی سے پیش کیا گیا ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پانچ سو کرو روپے کا پچھلے سال کے مقابلے کچھ شعبوں کو زیادہ پیسہ ملا لیکن اس پر اوپینین لینا بہت ضروری ہے ہمارے ساتھ ریٹائیڈ جسٹس حسنین مسودی صاحب بھی اس وقت فون لائن پہ ہیں بہت شکریہ آپ کا انتظار کرنے کے لیے کافی مدد سے آپ انتظار کرنے لائن پہ ساؤت کشمیر سے میمبر پارلیمنٹ ہیں اور کل پوری اس کاروائی کو خود ان نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا اور ساتھی ساتھ عبرار خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو کہ معروف تاجر ہیں ٹرانسپورٹرز کی بات ہمیشہ اٹھاتے رہے ہیں وادی کشمیر سے سرکار کے نوٹس میں چیزیں لاتے رہے ہیں ان کے پاس بھی چلیں گے اور فاروق ڈار صاحب بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے ان سے بھی بات کریں گے پہلے مسودی صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اوبرال کیسے آپ دیکھتے ہیں اس بجٹ کو پچھلے سال کے جو مقابلے ہیں ڈاکیومنٹیں بتاتا ہے کچھ شعبوں کو ملا ہے میٹرو سیٹیز پر فوکس رہے گا ایڈوکیشن سیکٹر پر یہ باقی ایمپورٹن چیزیں جو اس میں منشن کچھ چیزیں ہم نے بتا دی ہیں آپ کا فرسٹ ریاکشن اوبرال بجٹ پر دیکھیں پہلے یہ کہ روٹین کا بجٹ ہے لیکن کچھ ایڈی جیسے سوشل ریفر سیکٹر میں آپ نے نشاندی پہلے کیا آپ نے مفاصل تفصیل دے دی کہ ایکپنچر کیپٹل ایکپنچر سوشل ریفر سیکٹر میں مائنس ٹوئنٹی پوائنٹ زیروں تھی گیا ہے کچھ ملکہ پچھلے سال ہم نے ایک سو تربیر اشارہ اونسان کروڑ روپے کھرچ کیا اشارہ اونسان کروڑ روپے کھرچ کیا ہے تو جناب ہندرہ ایو سوشل تیکنیکل ایڈکیشن کو پیچھے کیا جکرہا ہے جی این سوشل دس دینا سوڈ دس کروڑ روپے کھرچہ ہوگا جب آپ یہ دیکھے گا کہ پاور جیلوپنمنٹ میں کیپٹل ایکسپٹری میں کھام ہے دو سار پتھ Levittر کروڑ روپے مستشار کیا ایانسان کروڑ روپے کھرچ کیا اچھا رسال سلیف برامر سے برائن سلیف برائن گیا اندھین سلیف چو سٹھ کروڑ روپا سلیف بئر سیکٹر میں ایک اچھی بڑاو تھرنگی کیا ہے اس نے انگریکلٹر پروڈکشن اور انیمال شیف پسکن کی میں اس نے ترتیز 147% اور تڑانہ ہی زیادہ ٹکیسی پسکت کیا گیا ملتے ہیں روریے دولڈوڈوڈوڈوڈوڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈوڈیا ہے یہاں کیا آپ دیکھیں گے مینس میں جالا گیا ہے مینس 5.54 جا رہا ہے لانڈیوڈوڈوڈوڈوڈوڈرگ میں بھی مینس 9.56 تو اوہر آل جو کچھ امپارٹن سیکٹرز ہیں اور خاص کر میری جو سوشل سیکٹر کے بارے سوشل سیکٹر کے بارے میں اس کو بڑوتری ہونی چاہیے تھے وہ صرف فقط ہے کہ سوشل سیکٹرز تو بلکل ہی نہیں پیا گیا خاص کر میں سوشل سیکٹر کی بات پر ٹکی یہ سوشل سیکٹر میں ہی آدھا ہے کہ ہمارے آخری پاہدان پر ہے جو ہمارے بی بیل ہے جو ہمارے واقعی جو امپارٹن سیکٹرز ہیں ان کو یہاں سے کچھ رہت ہوتی ہے اور یہاں پر بھی آیا ہے یہ آپ نے بھی بڑی ایک سمی کی ہے دیس چارہ تیس پرسن جیدہ ریولیو ایکسپیٹرز نے جب ہم بات کریں جناب تو ٹائبل ہلت اور میڈرل ایڈکیشن ہے مائنس پوائیٹ فائیٹ زیرو آپ دیکھیں ہمیں سب سے بڑی چھوٹی ہے سب سے ہمارے ہیلپ کے سسٹم کو سب سے بڑی چھوٹی ہے جناب ہمارا مین پاور کائیسس ہے کئی پر ہمارا انفرسٹرز بنا ہوا ہے آکثر کئی پر بلکی آکثر بنا ہوا ہے لیکن ہمارا مین پاور نہیں ہے نئی کھٹرز ہیں نئی داکٹرز ہیں نئی تارے میڈرل سساس ہے تو اس کا اس کی پہشانی ہے ہم ہم اس سے جو ہم ایک سال سے دوسرے ہی سال سے ہم اس مین پاور کائیسس سے جو چھوڑ رہے ہیں جو زمین پر جو ہمیں گاؤنڈ پر جو ہمیں سٹویزیں دیکھتی ہے وہاں پر ہے یعنی ایک ایک جاکت تیتی ہیں اس سالوں میں مطارد ہے اس کو دو دین ایک سال میں دو دین ایک میں دینے ستی ہونا چاہیے اللہ کی کہ ہمیں ایک بڑی چیننجز بھی آپ جاتے ہیں کہ پچھلے دوسرے میں زیادہ ہیلپ سیکٹرز کوئی سے چیننجز کا سامنا کرنا پڑا تو یہاں وہاں پر کچھ مایوس کون ہے اس طرح ایرگیشن خلال کنٹول میں مائنس میں چلا گیا ہے تو کچھ یہ کچھ ایتے سیکٹرز ہیں جن سیکٹرز میں مجھے لگتا ہے کہ مائنس 19.52 مائنس 20 کے کلیب چلا گیا ہے تو کچھ سیکٹرز میں اگرچہ اگری کلچر اور جو انیمول ہزپنٹ لگے وہاں پر ایک خاصا اضافہ کیا گیا جو جو اپنے پروجن کیا ہے لیکن باقی جو سوشل سیکٹر ہے تقیقیم پر اور جو ایڈکیشن میں جو ہونا چاہیے تھا آپ دیکھیں ہم نے کالیجز بنائی لیکن کالیجز میں بھی پڑھائنے کا جو ہمارے اس آجتزہ وہ نہیں ہے ہم نے یونیورسٹی بنائی ساوٹ کیمپل لیکن صرف چھے ڈپارڈرڈ میں کام چل رہا ہے صرف چھے وہاں پر پڑھائی جاتے ہیں اس سے سونا سیکل چیز ہیں وہ تقاضی کر دیتا ہے ایڈکیشن تقاضی کرتا تھا زیادہ الوکیشن سے اب یہاں پر ہو رہی ہے دیکھیں پچھلے سار ہمارے جو سمارٹ سٹی ہے اس کے مقابلے میں سرینجل سمارٹ سٹی ہے پچاس کروڑ روپے کم کیا گئے کیونکہ نہیں ہوا دوسری ہماری دوسرا یہ ہے ایڈکیشن کو آخری مجھل نہیں ہے ایڈکیشن کے بعد اس کا جو ایڈکیشن ہے اس کا ایڈکیشن ہے اس کا ایڈکیشن ہے اس کا ایڈکیشن ہے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہر گھر میں نل سے جل کی بات کر رہے ہیں پچاس پرزنٹ کا جو ہمارا حضر ہے وہ نہیں پورا کر پائیں یہ کچھ سیکٹرز ہیں جو سیکٹرز میں زیادہ ہونی چاہیے توجہ بہت شکریہ حسنین مسعودی صاحب ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اور اپنی رائے رکھنے کے لیے اس بجٹ کے حوالے سے دن میں ضرور آپ سے دوبارہ گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ عبرار خان صاحب بھی اس وقت جوائن کی ہوئے ہیں معروف تاجر ہیں اور جیسے میں نے شروعات میں کہا کہ ٹرانسپورٹرز کی جب جب بات ہوئی ان نے معاملات سرکار کے نوٹس میں لائے ہیں بہت سارے شعبوں کو پیسہ ملا اور حسنین مسعودی صاحب کے مطابق جہاں پر کام کرنے کی زیادہ ضرورتی وہاں پر شاید ابھی بھی فوکس سرکار کا نہیں ہے عبرار صاحب آپ کیا ملتی جلتی رائے حسن مسعودی صاحب جو کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے رکھتے ہیں آپ ان کی باتوں سے اتفاق رکھتے ہیں یہ آپ کو بھی لگتا ہے خاص طور پر جن شعبوں کے اندر جہاں کاروبار کافی زیادہ متاثر ہوا کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئیں تجارت متاثر ہوئی ٹرانسپورٹیشن کا کام کافی زیادہ متاثر رہا چاہے کوویڈ کے بات ہوئے اس سے پہلے کچھ سرکار کی فیصلوں کی وجہ سے دوہزار اٹھارہ انیس کے بعد تو وہاں پر بھی مزید گنجائش تھی اقدامات اٹھانے کی بلکل میں اتفاق رکھتا ہوں میرے نزدے کے ملاجولہ بجٹ ہے اگرچہ کچھ جگہ بڑا خوشائین اس میں باتیں ہیں مگر کچھ ہم ممایوس بھی ہیں کہ تجارت کے حوالے سے ہم نے کچھ ڈیمانڈز رکھی تھی گورمنٹ کے آگے کہ بھئی ہم لوگ پچھلے خاص کا دوہزار چودہ کے سہلاف کے بعد سے ابھی تک ہم اس سے امر نہیں پائے ہیں ہمیں ایک جامعہ پیکیج کی ضرورت ہے جہاں پہ ابھی آپ نے دیکھا کہ جو بینکس کی کیپٹل انفیوجن کے حوالے سے صرف سو کروڑ کی بات ہوئی ہے جبکہ ہم چاہتے تھے کہ کم سے کم جس طرح آپ نے گنہ کسان کی بات کی یو بی میں آپ نے چالیس ہزار سے تیسے چالیس ہزار کروڑ پیا ایک دم ان کی قرضہ معافی کی بات کی وہ آپ نے کیا یا باقی جگہ پہ جو ان کو امنٹیز آب باقی سٹیٹس میں دیتے ہیں ہم چاہتے تھے کہ کم سے کم ایک بات ایک بات ایکانومی کو ہم ٹریک پہ چاہا کے دیکھیں جس ایکانومی میں ابھی بھی ڈیٹس اینٹر سرویسز میں لگ بگ ایک تہائی جلا جائے اس کے اندر آپ زیادہ پر امید ہونا میرے نزدیک مطلب یہ کوئی حوصلہ آفزہ بات نہیں ہے اگر ٹریڈ کو اس وقت ایک ایمپیٹس کی ضرورت ہے کی ضرورت ہے اور ایک ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت ہے اگر آپ نئے انترابینرشپ کو کریٹ کر رہے ہیں جو پرانے انسٹرکچر آن گراؤنڈ ہے اس کی ہینڈ ہولڈنگ اتنی ہی ضروری ہے اگر آپ دیکھیں جی ڈی پی کی جو ہماری کنٹریبوشن ہے ونیٹ کمز ٹو جی ایسٹی ٹیکس ہم ہائیسٹ ہیں تو اس حساب سے پڑیٹ ایوکیشن میں ٹریڈ اڈ کامرز کو تو اس حساب سے ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے تھے انفارچنیٹلی ہماری وہ جو وہاں پہ ہم مایوس رہے ہیں اب ٹرانسپورٹ کے حوالے سے آپ بات کریں تو آپ نے جہاں پہ ویمنز کی پنگ ٹیکسیز کی بات کی ہے یا ویمن مارکٹس کی بات کی ہے ویلکم کرتے ہیں بہت اچھی باتیں ہیں بگر اس کے ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو آرڈی 20 سے 24 ہزار آپ ٹیکسی میکسیز کو چلا رہے ہیں کشمیر ڈیویجن میں ان کی جو اپگرڈیشن کے لئے کہاں جو ایک جو ایک کوپریہنسو پلان کہا ہے ان کی ہینڈ ہونڈنگ میں کہیں نہ گئی کنڈومنیشن کی کوئی پولیسی نہیں ہے ان کا مینیمم ویجز ایکٹ نہیں ہے ان کا آپ کا کچھ سوشل سکیورٹی سسٹم نہیں ہے اگر سے آپ نے این آنوسمنٹ کیا ہے اب ہمارے پچھلے دنوں کچھ تاجیر برادری باہر سے آئی تھی تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تو سنکے کہ وہاں پہ ایش رم میں تین تین ہزار پی ہر ڈرائیور کو بلا بگر ہمارے پاس نہیں ملا تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ایک کوٹ اپ کرتا ہے سارے سسٹم پہ تو آپ کے مارجن سے ہم گورنمنٹس اپیل کریں گے کہ کہیں اس کو کنسیر دوبارہ کریں ہمیں ہمیں کم سے کم ایک کچھ ایک جو کہہ رہے جائے کہ چاہے تو آپ انٹر سرمنشن کی بات کر لیجئے یا آپ پرانے کچھ چھوٹے چھوٹے جو ہمارے لونز ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا ایمپلائیمنٹ جنریشن پوٹینشل اگر کسی اندسٹری میں ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم اس وقت بے روزگاری سے جوج رہے ہیں تو اگر بے روزگاری سے باہر نکلنا ہے تو کشمیر کے اندر یہ جو ہے یہ کمیونیٹی جو ہے یہ تھٹی پرسنٹ آف در ٹوٹل ٹیڈ اور کامنس کو ریپریزنٹ کر دی اس کے پاس ایک بڑا ایک کیپیسٹی ہے اپلائیمنٹ جنریشن کی آپ اس کو آپ کائنلی اس کو اپولڈ کریں اس کے اندر انفارچنیٹی اس بجٹ میں ہمیں وہ چیز سمجھ نہیں آئی نہ ہی ٹرانسپورٹ کے حوالے سے سمجھ رہی اب آرٹیزن کی طرف آتے ہیں آرٹیزن کے بھی یہی معاملے ہیں ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ کیونکہ یہ ایکچولی جو ہمارا فورن ایکسچینج گیٹر ہے ٹرانسپورٹ آرٹیزن آٹین کرافٹ ٹوریزم اگر ٹوریزم میں پھر بھی پچھلے سالوں سے کچھ جو لوکل جو کہنی جو ڈوبیسٹک ہمارا سرکیٹ جو ہے ہمارا جو بیسک جس پہ ہم دینا چاہیے وہ ہمارا فورن انٹرس کی بات ہونی چاہیے اس کے لیے ہمارے خاطر خو جو ہماری جو پیاننگ میرے نزدیک ابھی سمجھنے آئی اس کے مظر ہمیں اس وقت جو ہماری ریکارمنٹ ہے ہمارے نزدیک وہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو یہ آرٹیزن ہیں ان کے ہینڈ ہولڈنگ ان کے ایک جو کوپریٹوز ہم نے ریکویسٹ کیا تھا ابھی ان کی ریجسٹریشن کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہیں تو ان کی ایک ہینڈ ہولڈنی کی ضرورت ہے کیونکہ ان کا ابھی بھی پر کےپتہ انکم جو ہے بڑا لو ہے ایسا نہ ہو کہ جب تک ہم اس کی آہ کہنے جیس میں ہم اپنا ہارڈ ڈالیں تب تک یہ مر جائے اس کو ایک تو اس کی ضرورت ہے جہاں پہ ابھی گورنمنٹ میں میرے حساب اس بجٹ میں اتنی پرویجن نہیں کی اچھا میں ایک چیز اور بھی آپ سے جاننا چاہوں گا چونکہ ابھی فائننس ڈپارٹمنٹ کے سینئر آفیشلز ہیں وہ بھی نئی ڈلی کے اندر موجود ہیں تو پچھلے دو تین دنوں سے ہم ابراہ صاحب یہ بھی بتا رہے ہیں جب یہ بجٹ تیار کیا گیا تقریبا پانچ سے چھے مہینے کا وقت لگا تمام سٹیک ایک ایک ہم نے اپنی ریپرزنٹیشن کئی بار دی ہیں اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اگر پچھلی بار ہمیں بولا گیا تھا کہ آپ سے مشاورت ہوگی مگر کبھی سے ہمیں اس کے اگر آپ تریڈ اور کامرز کی بات کرتے ہیں جمہ اور کشمیر کے جو سٹیٹیجی کہتے ہیں اس میں زمین آسمان کا بارت پر رکھ ہے ہم کشمیر میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمارا سٹاک ہولڈنگ ہے ہمارا جو ٹرازک پیریڈ ہے جب جمہ کے خطے میں ہمیں دو دن ہمارا ایک ٹرازک جو انویسمنٹ ہے سٹی ٹو ٹراز ہوتا ہے جس کے پال ریٹرن سٹاک کلکولیشن میں آتا ہے تو بینکس کے ہمارے انٹرس سرون ہی ہو پا رہے ہیں سٹاک پر برابلیم یہ ہے کی سکت اس کے لئے کوئی جامیہ پالیس لائی ہے پیکیج کی ہوں کہ یہ دو چار لوگوں کی بات نہیں ہے جو NPS ہے جن کے لگروں پر کونکیاں لگ رہی ہیں صرف کیا اس کے در گورنمنٹ کا رول بنتا نہیں بنتا ہے ان کو بیچ میں انٹروین کرنا چاہیے بینکس کو دباؤ دالنا چاہے کہ آپ ریجز پولیسی بیجئے ہم یہ نہیں کہ دیکھ ایک پیسہ کھائی گی کوئی نہیں کھاتا ہے بینک پیسی پیسی بنجیر ہے بٹ ایٹ لیس آپ کو یہ اتنا پیسہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی پیسے آدھا کر پائیں اپنے بچوں کے ٹرانسکورٹ کو دیکھ پائیں اور اس کے بعد جو ہمارے کہہ لیچے کی جو ٹیکس وغیرہ جو نئے انٹرکشنز ہو رہی ہیں تو اسے جو سڑک پہ جو عام آدمی ہے یہ بڑا ڈیپسٹ فیل کر رہا ہے بہت بہت شکریہ عبرار خان صاحب ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے بات رکھنے کے لیے بجٹ پر اپنا اپینین دینے کے لیے اور اب بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے بقول عبرار خان صاحب ہمارے ساتھ فاروق ڈار صاحب بھی جوائن کے ہوئے کشمیر اکنومک الائنس کی کوچئرمن ہے اور اس کے علاوہ جیکی سنٹرل کونٹریکٹرز کی کمیٹیاں جو ہیں ان کو بھی لگتار دیکھتے ہیں ان کے معاملات بھی سرکار کے نوٹس میں لاتے رہے ہیں بہت شکریہ فاروق صاحب جوائن کرنے کے لیے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بجٹ کو مختلف شعبوں کو جو رکومات دی گئی ہیں یا دی جانی ہیں جو پیسہ مختص کیا گیا ہے جس طرح سے عبرار صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی بہت چیزیں کرنی باقی ہیں کیونکہ جو نقصان تقریباً دو اڑھائی برسوں کے دوران دو ہزار انیس بیس اکیس کے درمیان ہوا شاید اس کی بھرپائی بھی ابھی تک نہیں ہو سکی ہے آپ کی رائے بھی میں جاننا چاہوں گا بجٹ کے حوالے سے فرسٹ ری ایکشن اس پر میں ایک چیز عرض کروں گا سر کیونکہ جو دوہزار تیس دوہزار چوبیس کے حوالے سے جو بجٹ پارلیمنٹ میں کل پیش ہوا سر ہم نے اس کی اپریسیشن کی کیونکہ جو ایکسپیکٹیشن کی بجٹ کے حوالے سے بجٹ دلی سرکار کی طرف سے حلی بجٹ آئے گا جس میں ہر ایک سیکٹر کو ایڈرس کرنے کی ضرورت تھی کیونکہ آر ایڈی آپ دیکھیں دوہزار چودان سے دوہزار بیس تک کوئیڈ بھی آیا دوہزار ہمیس بھی آیا سہلاب کے حوالے سے بڑا ایڈرس تک تھا دوہزار چودان کے حوالے سے بہت سفر کیا یہاں کے بزنس میں پچھلے تین چار سالوں سے آر ایڈی ہم نے ٹرینٹ میڈیا میں الیکٹرانک میڈیا میں ایک مہینے پہلے بھی اپریس کی تھی مرکزی سرکار کو ہر ایک سیکٹر کو ایڈرس کرنے کی ضرورت ہے جتنے بھی ایڈی ہمارے ایکاؤنٹ ہوئے بزنس کمیونٹی کے حوالے سے ان چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپٹ کے حوالے سے کیونکہ آئے روز ڈیولپٹ کے دعوے ہو رہے ہیں جمہور کشمیر کے حوالے سے کیونکہ اچھی بات ہے جمہور کشمیر میں ڈیولپٹ ہونی چاہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آر ایڈی جو ہماری اوٹسٹینڈنگ ہے اس دوہزار چودہ سے لے کے دوہزار تیس کا جو آہ سال بھی ختم ہونے والا ہے اب میں نے خیال سے ہم حقوق ساتھ سو پچاسی کرو جو اوٹسٹینڈنگ کی تھیگے داروں کی اس وقت اس لئے چار پہ سالوں سے ابھی تک بھی وہ کلیت نہیں ہوئی ہماری ایکسپیکٹیشن یہی کی جو ساتھ سو پچاس پچاسی کرو کی جو اوٹسٹینڈنگ کے تھیگے داروں کے حوالے سے اس کو اس باجٹ میں ایڈرس کرنے کی ضرورت تھی اس باجٹ میں دوہزار تیس دوہزار چوبیس کے حوالے سے جو بازت آیا اس میں یہ پیسہ ایڈ ہو جائے گا تاکہ جو ہماری اوٹسٹینڈنگ ہے پچھلے چھ سالوں سے وہ کلیر ہو جائے گی مگر وہ چیز بھی ہمیں ایڈرس نہیں آ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم نے اپیل کی تھی آگے بن فائنانس منسٹر کو جب دوہزار تیس دوہزار چوبیس کا باجٹ ہماری تجویر سی کشمیر اکنانس کی طرف سے بڑے پیکیج کی سرورت ہے رہیبلیٹیشن کے حوالے سے بزنس کرنے کی کو کامسکر ایک لکھ چالیس ہزار کروڑ تک باجٹ ہونا چاہیے دوہزار تیس دوہزار چوبیس کے حوالے سے جی اگر میرے خیال سے وہ چیز ہمیں ناظر نہیں آ رہا ہے بجٹ کو بڑا جیا نہیں گیا جو کشمیر کے حوالے سے جو ہماری ایکسپیکٹیشن بہت بہت شکریہ فاروق ڈار صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ بجٹ دوہزار تیس اور چوبیس پر تاجر یا کاروباری یا وہ تباہم لوگ جو مختلف شعبوں سے جڑے ہوئے ہیں الگ الگ شعبوں کو پیسہ سال دوہزار تیس اور چوبیس میں جس طریقے سے جو مختص کیا گیا جو رکمان دی جانی جو خرچ ہونی ہے اس پر بات کرنے کے حوالے سے دن میں اس پر اور بھی بات کریں گے اور عوامی نمائندوں کے حوالے سے یا ان انسٹیوشنز کو جن کو عوامی نمائندے چلاتے ہیں ان پر بھی سرکار کے مطابق زیادہ فوکس اس بار ہے اس بجٹ میں رکھا گیا ہے تو ڈیٹیل وائز کچھ چیزیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے اور یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ عوامی نمائندوں کی رائے کیا ہے وہ اس پر کیا سوچتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے بس تھوڑی دیر میں ابھی تو رکھ دی ہیں لیکن دن میں بھی ہماری کوشش جاری رہے گی